مکمانتری اکلیش شادوں کے کارالے میں بچو نے ایسا آتنک مچایا کہ پورا کیبنٹ روم کو ہی تیس نیس کر دیا کافی باشکت کے بعد بندی روڈرک دستہ بچو کو پکڑ پانے میں کامیاب ہوا بندی روڈرک دستے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بچو نے مکمانتری کے کیبنٹ میٹنگ آل کی چھت سمیت مائی کو اور پورے کمرے کو کافی نفصان پہنچایا ہے فیلال مکمانتری کارالے نے بچو کو پکڑ کر رکھا ہے اور ون ویباک کی ٹیم کچھ دیر میں وہاں پہنچ کر بچو کو لے جائے گی کافی توڑ پھوڑ کی ہے اس نے اور فیلال اس کتے کو پکڑا گیا ہے میٹنگ آل مائیک سبی کو نفصان اس نے پہنچایا اور ابشیہ کے بارے سنباز آتا ہے اس وقت جلیب میں ہیں ابشیہ کے کیا ہوا اس وقت کس طریقے سے اس نے توڑ پھوڑ بچائی بچو کو آنا کیا اب پکڑ لیا گیا ہے ون ویباک کی ٹیم کے حوالے ہے لیکن ہوا کیا تھا اس وقت تو کیسے وہاں یہ پہنچا جی بلکل پنچم تل پر مکھے منتری کے کیبنٹ ہال میں بجو داخل ہوا اور اس نے فال سیلنگ توڑ کر کے جتنے بھی وہاں کیمرے لگے تھے جتنا بھی الیکٹرونک کا ساو سمان تھا اسے کاٹ دیا اسے توڑ دیا حالانکہ بم نے دوک دستے کو جو روز شبہ کا روٹین ہوتا ہے ان کا جو پورے مکھے منتری کارالے کو یا جو کیبنٹ ہالز ہیں یا کیبنٹ میٹنگ یہاں پہ ہوتی ہیں ان سب کو چیک کرنا ہوتا ہے وہ اپنے روٹین پر تھے روٹین اپنا جو چیکنگ کا تھا وہ کر رہے تھے تب تک انہیں آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اندر گھستے ہیں کمرے میں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا کمرہ تحس نحس تھا جس کے بعد بم مردوک دستے نے جو پوری ٹیم کے لوگ تھے وہ اندر کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے بججو کو پکڑا ہے حالانکہ خاشہ مشکل تھا ان کے لئے بججو کو پکڑنا کیونکہ ونوی بھاگ کی طرف سے فون کرنے کے بعد بھی تتکال کوئی نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے خود اپنے جو سوائن ڈاگ ہیں ان کی مدد سے بججو کو پکڑا اور وہاں پر ہی ٹیمپریری طور پر بججو کو اس وقت بھی مکھے منتری کارالے میں ہی رکھا گیا ہے اور ونوی بھاگ کو اس بات کی سوچنا دے دی گئی ہے لیکن ایسا پہلا واقعہ نہیں تھا میں یہ بھی بتا دوں اس سے پہلے بھی ایک یا دو بار بججو وہاں پر نکل چکے ہیں لیکن اب تک اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا تھا کیونکہ کمرے کو جو بتایا جا رہا ہے جو بم دوستوں کے لوگوں نے ہم سے بات چیت کی ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ کمرے کو بھاری نقصان پہنچا اور اس طرح کا نقصان ہے کہ ہو سکتا ہے اگر کل یا پرسون میٹنگ کرنی پڑ جائے تو مکہ منتری وہاں بیٹھک بھی نہ کر پائیں یہ پر ابھیشیر کی یہ کیا سیکیورٹی سے جڑا پھچو تھا یا کیسے وہاں پر پہنچا کچھ اس کے بارے میں جانکاری کیونکہ پہلے بھی اس طریقے گھٹنا ہوئی ہے جی ہاں بالکل یہ ضرور قیاسے لگائی جاتی ہیں حالانکہ اس بارے میں ابھی تک کوئی صاف بات نہیں آ پائی ہے بججو پہلے بھی وہاں کیسے پہنچا تھا آج بھی کیسے پہنچا لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ مکہ منتری کاریلے سے سٹا ہوا ہے راجبھون راجبھون کا کافی بڑا علاقہ ہے راجبھون جہاں بنا ہوا ہے وہاں پر پیڑ ہیں پودے ہیں کئی اس طرح کے جانور پلتے ہوں گے اور سمبھاونائے لگائی جارہی ہیں کہ وہاں سے بجو انٹر کیا ہوگا مکہ منتری کاریلے میں لیکن یہ بڑی بات ہے کہ مکہ منتری کاریلے میں اس طرح کے جانوروں کا نکلنا بجو کا دو سے تین بار نکل جانا اس طرح کا نقصان پہنچانا حالانکہ بجو کے جو ناخون ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں بجو چوٹ بھی پہنچا سکتا تھا کسی کو وہاں پر جیسا کہ بوم سکارٹ کے لوگوں نے ہمیں بتائے کہ ان کو خاصی مشکلوں میں وہ چوٹ بھی پہنچا سکتا تھا لیکن انہوں نے کسی طرح اس کو کابو میں کر لیا تو یہ بڑی بات ہے بڑی چوک ہے سیدھے طور پر اس کو دیکھا جائے تو اور ایک اور ہم سوال ہے بشے کی جس طریق پہلے بھی گھٹنا ہے یہ پہنچا وہاں کیسے سے اس طریقے کی سمبھاونا کیا ہوتی کیونکہ آس پاس کیسا علاقہ نہیں ہے جہاں سی وہ سیدھے وہاں پہنچ جائے یہ بڑی بات ہے یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر بجو پہلے بھی دو بار کیسے پہنچا یہ سمبھاونا ضرور لگا جاتی ہے کیونکہ راجبھون سٹا ہوا ہے مکہ منتری کارہلے سے تو وہاں سے انٹر کر جائے یا وہاں سے کسی طرح اندر آ جائے یہ بڑی بات ہے کیونکہ بجو اکثر جو بجو کا جو طریقہ ہے وہ زمین کے اندر سے رستہ بناتا ہے بجو تو یہ ہو سکتا ہے کہ رات برات اس نے زمین کے نیچے سے رستہ بنا اور مکہ منتری کارہلے کے اندر انٹر کر گیا ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بجو فیملی وہاں رہ رہی ہو یا دو تین بجو پہلے سے ہی وہاں پر رہ رہے ہو اور ان کو اب تک دیکھا نہ گیا ہو اس سے پہلے کبھی اس طرح کی چیزیں نہ ہوئی ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا دو سے تین بار ہو چکا ہے جس میں ایک بار خود مکہ منتری بھی کمرے میں موجود تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں کافی گفلت کا محول تھا کافی افرہ تفری مچی جیسا کی آتھ صبح بھی ہوا پوری طرح سے افرہ تفری مچ گئی تھی پنچم تل پر جب بجو کی بات سامنے آئی بوم سکارٹ کا صرف ایک شخص اندر کھڑا تھا اس نے کس کے شور مچایا تھا اور پوری طرح سے پنچم تل میں کی سکرٹی کا دن ہے آج چھٹی کا دن ہوتا ہے سکارٹی تو اتنی کام کاج کا دن نہیں تھا نہیں تو کئی سارے ایسے کرمچاری تھے جو پنچم تل پر موجود رہتے جو مکھے کرمچاری تھے مکھے منتری کارالے کے وہ بھی اس پورے گفلت میں شامل رہتے ہیں بلکل ہم دیکھ رہے ہیں ڈاک سکوائر کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی تھی کتنا یہ خطرناک ہوتا ہے اگر کسی پریابلہ کر دے یا پھر جو چیزیں وہاں رکھی جاتی ہیں لوگ اگر وہاں موجود ہوتے تو کتنا خطرناک ہوتا ہے خطرناک خطرے کی بات بلکل ہے لیکن یہ ضرور ہے جو ایک سب سے بڑی بات ہے مکھے منتری کارالے میں کئی اہم دستاویز رہتے ہیں اتر پردیش کی چاہے وہ سرکار سے جڑے ہو یا ان کے اپنے پرسنل دوکیمنٹس ہو وہ سب وہیں پر موجود رہتا ہے مکھے منتری سے جڑے ہوئے سیدھے طور پر تو انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا سیدھے طور پر کوئی اور گھٹنا ہو سکتی تھی کسی بھی طرح کی سمبھاونہیں لگائی جا سکتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ لاپروہی سیدھے طور پر ہے اگر پہلے بھی بجو نکلا تھا تو ونویبھا کو کسی طرح کا ٹراب لگانا چاہیے تھا ان کو ایسے آشنکہ ہو رہی تھی کہ بجو یہ اس طرح کوئی جانور ہے تو اسے پکڑنا چاہیے تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ مکھے منتری کاریلم وہ بھی پنچم تل پر کیابنٹ ہال میں اس طرح کی بجو کا نکلنا اتنی توڑ پھوڑ ہے اتنا اس کو توہی اس کا مچا دینا کسی سامان کو بھی خراب کر سکتا تھا کوئی ایسا دستاویز جو مکھے منتری کے لئے ضروری ہوتا پنچم تل اپنے آپ میں سب سے اہم جگہ ہے جہاں مکھے منتری کے سارے دستاویز رہتے ہیں سرکار سے جڑے ہوئے ان کی کیابنٹ کے ڈیسیزن سے جڑے ہوئے نیتیوں سے جڑے ہوئے انہیں بھی خاصا نقصان پہنچا سکتا تھا اور ابشیخ اب کیا انتظام کیے جائیں گے تاکہ دوبارہ اس طرح کی گھٹنا سامنے نہ آئے کیونکہ یہ سورکشاہ میں بھی سندھ ہے اور ماتپور کاغزوں کو نقصان پہنچانے والی بھی بات لاپرواہی ہے سیدھے سے اس کو کہا جائے تو کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور آج پھر ایسا ہو نا اب دیکھتے ہیں یہ آئی اوپنر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں خود مکھیونتری ہو سکتا انٹرونگ کریں اس پورے معاملے میں کیا پھر ویبھاگ کی طرف سے کوئی کاروائی کی جائے لیکن فلحال بجو وہاں پر ہے ونویبھاگ کی ٹیم اسے لے جانے کے لئے وہاں پہنچی ہے کچھ دیر پہلے اور وہاں سے اس کو لے جائے جا رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگی ونویبھاگ کتنا ستے میں آتا ہے اس گھٹنا کے بعد بلکل اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے اس طرح کی گھٹنا نہ ہو بہت شکریہ آبی شیخ آپ کا اچھانکاری کے لئے